بیگم پریشان نہ ہونا میرے بعد میرے بچے تمہاری خدمت کریں گے سہیل وائی تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھیں گے میں نے اللہ سے شہادت مانگی ہے میں لگتا ہے میری عمر بس باون سالی ہے باون سال کے عمر میں انتقال تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا تیری ماں پچھتر سال کے عمر میں مری تیرا باپ اسی سال کے عمر میں مرا تو کیوں ابھی سے موت کر رہا تھا بس مجھے لگتا ہے میرے باون سالی ہیں لہٰذا پریشان نہ ہونا میرے بعد اللہ تمہیں ذائع نہیں کرے گا تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے سہیل وائی تمہاری ضرورتیں دیکھیں تو کہ میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ میں اس کے راستے میں اپنی جان دوں تو کہوں سے تقدیر نے اس کو اٹھایا امریکہ سے انگلنڈ آیا ہے انگلنڈ سے کراچی آیا ہے کراچی سے لاہور آیا ہے تو لاہور تھا تو سعید کا سعید چلی کی جماعت میں چل رہا ہے وہاں چتران اس کا فون آ گیا کہ میری نسرت کے لیے سہیل کو بھی اس کو بھی تو تیار ہو گیا ٹھیک ہے میں آتا ہوں اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے تو میرے بعد ہاتھ نہ روکنا اللہ کے واسے خرچ کرتے رہنا ہاتھ نہ روکنا تو بچھو بڑا صدمہ دے کر گیا ہے میں کہہ رہا تھا ایک شیر ہے بڑا پرانا گسہ پٹا سا ہر کوئی اپنے مردے پر فٹ کر دیتا ہے لیکن مجھے پہلی دفعہ یہ شیر بڑا وزنی نظر آیا اور بڑا بھرپور نظر آیا اور اس شیر کہ اگر کوئی مصدا کہہ ہے میری اس زندگی میں تو وہ جنید بنا ہے بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رتحی بدل گئی وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے